محمد سید الکونین والتقالین والفارغ اپنے والی دعا کا وظیفہ پیس کر رہا ہوں ویسے بھی آج کی رات سبہ محراج کی رات ہے تو میں آپ سب سے گجارس کروں گا کہ آپ لوگ آج کی رات کی عبادت کو ترک نہ کریں اور اس رات میں جب بھی دعا مانگے تو اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لے پھر اپنی حجت کی دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی حجت جرور پوری ہو جائے گی جب حجرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے سوہر کی وفات ہو چکی تھی تو وہ بے انتہا صدمے میں مبتلا تھی تو اسی وقت سرور کائنات حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی تھی یہ دعا ایسی پاورپل دعا ہے کہ انسان کی بڑی سے بڑی مصیبت فوراں دور ہو جاتی ہے یہ دعا کے عمل کے بعد حجرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے اسباب بن چکے کہ خود حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا ماشاءاللہ تو وہ کون خود حجور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کر دی تو میں ہوں عمران ملیک اور آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا چینل القرآن ان حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کے خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کرے اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریش ضرور کر لے تاکہ ہمارے ہر مجرم وزیف ہے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے تو یہ دعا آپ کو جب بھی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ پہنچے یا کوئی ایسا صدمہ لگ جائے یا کوئی بڑی سے بڑی حجت پیس آ جائے تو آپ سکرین پر دکھائے دینے والی اس دعا کو اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر ہر نماز کے بعد صرف تین مرتبہ پڑھ لیا کرے پھر اپنی حجت کی دعا مانگے تو آپ جب بھی دعا مانگے آپ اس دعا کو تین مرتبہ پڑھیں پھر اپنی حجت کی دعا مانگے انشاءاللہ تین دن میں آپ کی حجت پوری ہو جائے گی یا مصیبت دور ہو جائے گی تو یہ دعا دنیا کی سب سے عظیم دعاوں میں سے ایک دعا ہے میرے تمام ویورز کو میں دلی گجارس کرتا ہوں کہ آپ اس دعا کو جبانی یاد کر لیں اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی جرور سکھا دے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا کرے گا اب اس دعا کا حوالہ یہ ہے کہ یہ دعا حدیث کی کتاب صحیح مسلم سریف کی کتاب نمبر گیارہ اور حدیث نمبر چار میں ہے تو یہ پیارے آقا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اپنے تمام چاہنے والوں کو صدقائے جاریہ سمت کر فیس بک اور واتس اپ پر شیئر ضرور کر دے تو دعاوں کے گجارش کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں